بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان ترین اور تیز رفتار طریقے سے قرآن سیکھیں آج ہمارا اس کا سبق نمبر چھے ہے اور آج کے سبق میں ہم سولہ ایسے الفاظ پڑھیں گے جن کے ذریعے قرآن پاک کے چار سو چوالیس الفاظ کا سمجھنا ہمارے لئے آسان ہوگا تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ہوا یہ میسکولین ہے مذکر کے لیے اور سیپریٹڈ پرونون آج کے سبق میں ہم سیپریٹڈ پرونون کی فیمنن یعنی مؤنس کی ضمیر پڑھیں گے ہوا وہ ایک مرد ہیا وہ ایک عورت اسی طرح آپ اٹیچڈ پرونون پہلے ہوں ہما ہم پڑھ چکے ہیں اگر آپ وہ سبق نہیں پڑھ چکے تو اسے لازمی پڑھئے گا کیونکہ یہ والی ضمیریں قرآن پاک کی ہر سطر میں تقریبا آتی ہیں تو مذکر میسکولین ہم پہلے پڑھ چکے تھے ہوا اس ایک مرد کا آج کے سبق میں ہم فیمنن کی اٹیچڈ پرونون یعنی مؤنس کی ضمیریں اور ضمیریں متصل انشاءاللہ پڑھیں گے ہا اس ایک عورت کا ہم ہوا پہلے پڑھ چکے تھے جس کی ضمیر یہ ہے ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ہوا ہیا ہما ہن نا انتی انتما انتن نا نحنو مذکر کی ضمیریں ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو آج کے سبق میں مؤنس کی ضمیریں ہیا ہما ہن نا انتی انتما انتن نا نحنو ہیا وہ ایک عورت ہما وہ دو عورتیں ہن نا وہ سب عورتیں انتی آپ ایک عورت انتما آپ دو عورتیں انتن نا آپ سب عورتیں انا میں ایک عورت نحنو ہم سب عورتیں یہاں آپ غور کیجئے گا کچھ ضمیریں آپس میں ملتی جلتی ہیں جیسے ہما مذکر کے لیے بھی ہے وہ دو مرد ہما مؤنس کے لیے بھی ہے وہ دو عورتیں اسی طرح انتما یہ دونوں انتما مذکر کے لیے بھی ہے آپ دو مرد انتما مؤنس کے لیے بھی ہے آپ دو عورتیں ایسے ہی یہ نیچے والے دو الفاظ انا میں ایک مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے انا استعمال ہوتا ہے نحنو مذکر کے لیے بھی ہے نحنو مؤنس کے لیے بھی ہے ان ضمیروں کے بارے میں بتا چکا تھا کہ یہ کئی ہزار مرتبہ یعنی چار ہزار کے لگ بگ مرتبہ یہ ضمیریں قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں جبکہ مؤنس کی ضمیریں یہ قرآن پاک میں مذکر کی ضمیروں سے کم مرتبہ استعمال ہوئی ہیں ہیہ قرآن پاک میں سنتالیس بار استعمال ہوا ہے اور ہما جو مذکر کے لیے ہے وہ بالکل قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا مؤنس کے لیے میں بتا چکا تھا کہ یہ دو بار قرآن پاک میں آیا ہے جبکہ ہما مؤنس کے لیے قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا ہنہ یہ قرآن پاک میں دو سو آٹھ مرتبہ استعمال ہوا ہے انتی یہ قرآن پاک میں پچپن بار استعمال ہوا ہے یہاں آپ غور کریں جو مذکر کی ضمیر ہے اس کے لیے ہے انتا اور جو مؤنس کی ہے استا کے نیچے زیر ہے اس لئے کہتے ہیں عربی زبان میں زبر زیر کے بدلنے سے معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے باقی یہ والے جو چار الفاظ ہیں یہ مذکر تو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں بطور مؤنس کے قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئے اسی طرح اٹیچڈ ضمیریں ان میں ہم ہو ضمیر پڑ چکے تھے یہ اٹیچڈ پرونون ہے اور یہ میسکولن ہے یہ فیمنن ہے یعنی یہ مذکر کی ضمیریں ہیں اور یہ مؤنس کی ضمیریں مذکر کی ضمیروں کو ہم نے پڑھا مذکر کی ضمیروں کو ہم نے پڑھا اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ضمیریں قرآن پاک میں ہزاروں بار استعمال ہوئی ہیں تقریباً قرآن کی ہر سطر میں آئیں آج ہم مؤنس کی ضمیریں پڑھتے ہیں ہا اس ایک عورت کا ہما ان دو عورتوں کا ہننا ان سب عورتوں کا کی آپ ایک عورت کا اسی طرح کما آپ دو عورتوں کا کننا آپ سب عورتوں کا یہ میرا نہ ہمارا ان ضمیروں میں بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو کچھ سیم ضمیریں ملیں گی یعنی مذکر میں اگر ہما استعمال ہوتا ہے تو وہی ہما مؤنس میں بھی استعمال ہوتا ہے ہما ان دو عورتوں کا ہو تب بھی ہما آئے گا اگر ان دو مردوں کا ہو ہما آئے گا ان دو عورتوں کا ہو تب بھی ہما ہی آئے گا اسی طرح کمہ جیسے یہ مذکر کے لیے کمہ ہے آپ دو مردوں کا ایسے ہی عورتوں مؤنس کے لیے بھی کمہ ہے آپ دو عورتوں کا خو مذکر کے لیے ہو یا مؤنس کے لیے ہو اس میں کوئی فرق نہیں ایسے ہی یہ اور نہ یہ چار الفاظ یعنی یہ میرا چاہے عورت ہو تب بھی وہ یہ استعمال کرے گی یا مرد ہو تب بھی وہ یہ نہ ہمارا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی جبکہ یہاں کاف کو آپ دیکھیں کاف کے اوپر زبر ہو تو یہ مردوں کے لیے ہے آپ کا کتابو کا کاف کے نیچے زیر ہو تو یہ عورتوں کے لیے ہے کی کتابو کی آپ کی کتاب یعنی آپ ایک عورت کی کتاب ان ضمیروں کے بارے میں میں بتا چکا ہوں یہ والی ضمیر جو معنس کی ہے قرآن پاک میں 129 مرتبہ استعمال ہوئی ہے جبکہ ہما یہ قرآن پاک میں معنس کے طور پر بلکل استعمال نہیں ہوا ہنہ یہ بھی قرآن پاک میں بلکل استعمال نہیں ہوا کی قرآن پاک میں صرف دو مرتبہ استعمال ہوا ہے کما معنس کے لیے قرآن پاک میں بلکل استعمال نہیں ہوا کنہ قرآن پاک میں صرف تین بار استعمال ہوا ہے تو یہ والی ضمیریں قرآن پاک میں ٹوٹل 134 بار استعمال ہوئی ہیں جبکہ یہ والی زمیریں مؤنس کی زمیریں یہ قرآن پاک میں تین سو دس بار ٹوٹل استعمال ہوئی ہیں اس لئے آج کے سبق کو پڑھ لینے سے ہم قرآن پاک کے چار سو چوالس الفاظ کو سمجھ جائیں گے اگر ہم نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا الفاظ کی ہم تھوڑی سی مشک کرتے ہیں جیسے آپ سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قُل ہُو اللَّهُ یہاں دیکھیں یہ ہوا مذکر کی زمیر ہے جسے آپ پڑھ چکے ہیں آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے مؤنس کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے الجنة ہی المعوی الجنة یہ دیکھیں یہ فیمنن کی زمیر ہے سیپریٹڈ پرولون جنت وہ معوی ٹھکانہ ہے ظاہری بات ہے ایمان والوں اور متقین کا ٹھکانہ وہ جنت ہوگا اسی طرح ضمیر متصل آپ مذکر کی ضمیروں کی ایک بہت بڑی پریکٹس میں آپ کو بتاؤں جیسے ہم بولتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اور آخر میں لفظ بولتے ہیں رضی اللہ عنہ یہ لفظ اچھی طرح آپ اس کا تلفظ سیکھیں رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہوا ان سے وہی جو ہوں ہم نے ہوں ہما پڑا ہے تو یہ مذکر کی ضمیر ہے اللہ ان سے راضی ہوا لیکن اگر ہم عورت صحابیہ کا نام لیں مثلا عائشہ تو اس کے لئے ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ اس پہ آپ غور کریں یہاں عنہ ہے یہاں عنہ ہے چونکہ مؤنس کے لئے آتا ہے ہا عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو جب بھی کسی صحابی کا نام لیں تو ہم نے کہنا رضی اللہ عنہ صحابیہ کا نام لیں تو کہنا رضی اللہ عنہ جیسے میں کہتا ہوں سیدنا امام حسین تو اس کے اوپر ہم بولیں گے رضی اللہ عنہ اور اگر میں کہوں سیدہ فاطمہ تو اس کے لئے ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ کبھی بھی اس میں غلطی نہ کیجئے گا وگرنہ یہ بہت بڑی غلطی ہے مذکر کے لئے رضی اللہ عنہ اور مؤنس کے لئے رضی اللہ عنہ ایسے ہی اگر آپ کسی تابعی کا یا کسی اللہ کے ولی کا نام لیتے ہیں مثلا جیسے اویس قرنی ہیں صحابی نہیں ہیں تابعی ہیں تو ان کے لئے عدب کے طور پر جو دعا نکلتی ہے اسے کہتے ہیں راہیما اللہ راہیما اللہ اب یہاں دیکھیں راہیما اللہ یہ مذکر کی ضمیر ہے اللہ ان پر رحم فرمایا چونکہ وہ مذکر ہیں میں اسی طرح رابعہ بسریہ کے نام اگر لکھتا ہوں رابعہ بسریہ تو اس کے لئے ہم لفظ بولیں گے راہیما اللہ یعنی ان کے لئے مؤنس کی ضمیر لے کے آئیں گے راہیما اللہ اللہ ان پر رحم کرے یا اس لفظ کو دوسری طرح یوں بھی لکھا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ اللہ کی اس پر رحمت ہو یعنی کسی ولی کا نام نے عویس کرنی رحمت اللہ علیہ اور اگر آپ رابعہ بسریہ کا نام عورت کا نام لیتے ہیں کسی اللہ کی ولی کیونکہ ولی مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے وہ رحمت اللہ علیہ رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ یہ مؤنس کی ضمیر ہے یہ مذکر کی ضمیر اللہ کی اس پر رحمت ہو امید ہے آپ کو مذکر کی ضمیر چاہے سپریٹڈ ہو یا مؤنس کی ضمیر سپریٹڈ ہو وہ سمجھ چکے ہوں گے اسی طرح اٹیچڈ میسکولین ہم پڑھیں گے ربو ہا اس ایک عورت کا رب ربو ہما ربو ہم ہم نہیں ہم تو مذکر کے لئے ہے ربو ہن ربو کی ربو کما رب کن رب بی رب بنا اس ایک عورت کا رب ان دو عورت کا رب ان سب عورت کا رب آپ کا رب آپ دو عورت کا رب میرا رب ہمارا رب اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب یہ دو لفظ آپس میں ملتے ہیں یعنی کسی اسم کے ساتھ یہ ضمیر مل کے آئے گی تو پہلے لفظ کو کہتے ہیں مضاف اور دوسرے کو کہتے ہیں مضاف الی جس کے ترجمہ میں کے کا کی یا را ری ری کا ترجمہ آتا ہے اس ترجمہ کو آپ ساتھ کی دئیے گا اسی طرح آپ لفظ قوم کے اوپر یہ پریکٹس کریں قوم ہا قوم ہما قوم ہن قوم کی قوم کما قوم کن قوم ہن اس کی قوم ان دو کی قوم ایسے ہی آخر تک ترجمہ کریں ولی کے آخر میں آپ یہی مؤنس کی زمیر لگائیں اس ایک عورت کا ولی ان دو عورتوں کا ولی ان سب عورتوں کا ولی آخر تک یوں ہی ترجمہ کریں اسی طرح اہل اس کے آخر میں یہی مؤنس کی زمیر لگائیں اہل ہا اہل ہما اہل ہن اہل کا اہل کما اہل کا نہیں کہنا اہل کی مؤنس کی اہل کی اہل کما اہل کن اہل 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 ایک عورت کے گھر والے ان دو عورتوں کے گھر والے ان سب عورتوں کے گھر والے آخر تک یوں ہی ترجمہ آپ کریں تاکہ تصنیہ جمع بنانے کا طریقہ پڑھ گولتا لگائیں تو اس سے بن جائے گئے یہ مؤنس مسلمون ایک مسلمان مرد مسلمتن ایک مسلمان عورت ایسے ہی مؤمنون ایک مومن مرد مؤمنتن ایک مومن عورتیں صالحون یہ مذکر ہے ایک نیک مرد اسی کے آخر میں آپ گولتا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا مؤنس صالحون ایک نیک عورت کافرون ایک کافر مرد انکار کرنے والا اس کے آخر میں گولتا لگائیں تو یہ بن جائے گا کافراتون ایک کافرہ عورت ایسے ہی مشرکون ایک مشرک مرد یہ مذکر کے لئے ہے آخر میں گولتا لگائیں تو یہ بن جائے گا مشرکتون ایک مشرکہ عورت منافقون ایک منافق مرد یہ مذکر کے لئے ہے اس کے آخر میں گولتا لگے گا تو بن جائے گا منافقتن ایک منافقہ عورت یعنی مذکر سے مؤنس بنانے کا طریقہ بلکل آسان ہے آخر میں آپ گولتا لگائیں گے تو یہ مؤنس بن جائے گا ضمیروں کے ساتھ آپ مکمل گردان واحد تسنیہ جمع کے اعتبار سے پڑھیں جیسے ہم مذکر کی پہلے پڑھ چکے تھے آپ پھر دوبارہ انہیں غورت سے دیکھ لیں ہوا مسلمن ہما مسلمانی ہم مسلمون ہوا چونکہ ایک کے لیے ہے مسلم بھی ایک کے لیے ہما دو کے لیے ہے مسلمان یہ تسنیہ جمع بنانے والا ہم سبق مستقل پڑ چکے ہیں کہ کیسے تسنیہ بننی نہیں پڑا تو آپ ڈسکرپشن میں جائیں وہاں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا دوبارہ پڑھ لیں ہم مسلمون انت مسلمون انتما مسلمانی انتم مسلمون انہ مسلمون نحن مسلمون دیکھیں جیسے انت ایک کے لیے ہے تو مسلم بھی ایک کے لیے اسے کہتے ہیں مفرد یا واحد انتما تسنیہ ہے تو مسلمانی بھی تسنیہ ہے آخر تک وہ ایک مسلمان ہے وہ دو مسلمان ہیں وہ سب مسلمان ہیں آپ ایک مسلمان ہو آپ دو مسلمان ہو آپ سب مسلمان ہو میں مسلمان ہوں ہم سب مسلمان ہیں یہ تو مذکر کا تھا آپ اس کے ساتھ اب مؤنس کو بھی دیکھیں گے تو یہ انشاءاللہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا اب مؤنس کی ضمیروں کے ساتھ اس کو مؤنس بنائیں آخر میں گولتا لگا کے ہی مسلمتن ہما مسلمتانی ہن مسلماتن انت مسلمتن انتما مسلمتانی انتن مسلماتن انا مسلمتن نحن مسلماتن وہ ایک عورت مسلمان ہے وہ دو عورت مسلمان ہیں وہ سب عورت مسلمان ہیں آپ ایک عورت مسلمان ہو آپ دو عورت مسلمان ہو آپ سب عورت مسلمان ہو میں مسلمان ہوں ہم سب مسلمان ہیں یہاں بھی آپ غور کریں ہیا ایک عورت کے لیے ہے تو مسلمتن بھی واحد ہے ہما تصنیہ کے لیے تو مسلماتان بھی تصنیہ کے لیے ہن جمع کے لیے تو مسلمات بھی جمع کے لیے اور میں عرض کر چکا تھا کہ یہ جو علف اور تا کسی لفظ کے آخر میں آتے ہیں یہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جمع مؤنس ہے انتی مسلمہ انتی ایک کے لیے مسلمہ ایک کے لیے اسی طرح انتو ما یہ سارا اسی طرح وہ بھی تسنیہ کے لیے وہ بھی تسنیہ کے لیے ایسے ہی آپ مزید الفاظ لیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ ابھی تک پیچھے جو آپ نے پانچ کے پانچ سبق پڑے ہیں ان میں آپ نے کچھ سبقوں میں ہو ہما ہم کے ساتھ مشک کر لی یعنی جو مذکر کی ضمیریں تھیں ان کے ساتھ اب آپ کوشش یہ کریں کہ یہ جو ابھی ہم نے مؤنس کی ضمیریں پڑی ہیں ان لفظوں کو ان لفظوں کے ساتھ ملائیں اور ملا کے اس پہ خوب مشک کریں جیسے آپ نے جہتیں پڑی تھی امام تو ہم نے وہاں امامہو پڑھا تھا ابھی آپ پڑھیں امامہا یعنی آخر میں یہ مؤنس کی ضمیر لگا دیں امامہا امامہما امامہن امامہ کی امامکما امامہ کننا امامی امامنا اس ایک عورت کے سامنے ان دو کے سامنے ان سب کے سامنے اسی طرح ان الفاظ کو آپ لیں ان کے ساتھ لگاتے جائیں تاکہ آپ کے لئے عربی بولنا بھی آسان ہو اور قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ ضمیریں آئیں ان کو سمجھ کر ترجمہ کرنا بھی آسان ہو جدد حیاتا القلب بالقرآن جدد حیاتا القلب بالقرآن موسیقی 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 موسیقی